ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے دو سوال میں شامل کر لیتا ہوں ایک بہن نے پوچھا تھا کہ قرآن کو بخشنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا بتا دیجئے آسان طریقے سے اور ایک بہن نے یہ بھی پوچھا تھا کہ انہوں نے قرآن شریف پڑھ رکھا ہے پہلے سے لیکن وہ آدھا قرآن پاک ہو گیا اب رمضان آنے والا ہے تو اس کو آدھے کو کیا کریں گے اس کو جاری رکھیں یا پھر رمضان کے اندر نیا قرآن شریف پڑھنا ہوتا کچھ اس کے تعلق سے لوگوں کے اندر بھی بہت سارے وسوسے اور سوال ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک رمضان میں شروع کر رہا کیا اس کو رمضان ہی میں ختم کرنا پڑے گا کیا رمضان کے قرآن مقدس کو کسی کو حصال سواب نہیں کرتے کچھ اس طریقے کی اور بھی باتیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے قرآن مقدس کے بخشنے کے میں آسان طریقے کے اوپر آؤں تو یہ ایک طریقے کا اندر سواب ہے اس میں سب سے آسان تر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا یہ میرے والد والدہ یا جس بھی شخص کو کہیں کہ وہ حیات ہو یا نہ ہو دونوں کو اندر سواب کر سکتے ہیں مسئلن اگر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا یہ میرے فلا شخص کو خاندان میں چلا جائے اس کا سواب تو بس یہ حیسال سواب ہو گیا یہ سب سے زیادہ آسان طریقہ بخشنے کا پھر آپ اگر دعائی اعتبار سے کہیں تو اس کے لئے بھی سب سے آسان جملے میں نے ایک ویڈیو کے اندر شاید فاتحہ یا کنڈے کے طریقے کے اندر حیسال سواب کرنا بتایا ہے وہی طریقے کار قرآن مقدس کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن مقدس کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد آپ اس طرح بھی الفاظ کہہ دیں جب آپ کا قرآن مقدس پورا ہو گیا کہ یا اللہ عزوجل جو کچھ میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تیری توفیق سے اس میں جو کچھ کمی بیشی ہو تو مجھے ہدایت دے کہ میں اس کو درست کروں اور ساتھ میں جو کچھ میں نے پڑھا اس کی تیری رحمت سے اس پر ملنے والا سواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میں عرض کرتی ہوں قبول فرما اور ان کے صدقے وسیلے تمام انبیاء اولیاء کو درجہ بدرجہ تمام مسلمانوں کو پیش کرتی ہوں اور خصوصا میری والدہ کو اگر آپ والدہ کو اس حالے سواب کرنا چاہتی ہیں تو ان کا نام آپ لے لیں خصوصا والدہ کو تو یہ ان کے نام کا قرآن پاک بخشا جائے گا اور اسی طرح کسی کے بھی نام کا بخش رکھتے ہیں والدہ کے بدلے میں آپ والد کا نام لے لیں یا جن کو اگر اسحالے سواب کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے لیں تو اس اعتبار سے یہی قرآن بخشنے کا طریقہ ہے اور دوسرا سوال تھا کیا بھی رمضان سے پہلے جو قرآن مقدس چالو ہے اگر آپ اس کو ہی پڑھتے چلے جائیں اور وہی رمضان تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہوتا رمضان مقدس کے اندر پڑھا گیا قرآن پاک بھی اسحالے سواب کیا جا سکتا ہے اور اس کو بھی کسی کو اسحالے سواب کر سکتے ہیں اور جو قرآن رمضان میں شروع ہو اس کو رمضان میں ختم کرنا لازم نہیں ہوتا اگر وہ ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی چلا جا تو بھی عرض نہیں ہوتا بعض لوگوں کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ قرآن اگر پچیس رمضان کو پورا ہو گیا تو پھر پانچ دن میں نیا قرآن لگاتے نہیں ہیں نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ ابھی نیا قرآن شروع کر دیں گے تو یہ ابھی جو پورا نہیں ہو پائے گا پانچ دن میں تو یہ سا کوئی ضروری نہیں ہوتا آپ شروع کر دیں پانچ دن میں جتنے پارے پڑھے جائیں گے تو رمضان کی نصوت سے ان میں سواب جو ہے زیادہ مل جائے گا اور باقی پچیس پارے اگر غیرے رمضان میں چلے جائیں گے تو گناہ تو اس میں بھی نہیں ہوگا مگر یہ کہ تیسو رمضان میں پڑھنے کی ایک رواز سا عام ہے اور یہ سواب اس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس حساب سے پڑھ دینا چاہیے تو جو آپ کا قرآن مقدس پورا ہو گیا ہے اور آپ اگر نئے شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ آدھا ہے اور رمضان میں باقی آدھا ہوگا تو اس میں بھی کوئی حرز نہیں ہے آپ اس کو بھی رمضان تک لے جا سکتے ہیں